جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوہ اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے میرا نام ایسٹر حارون ہے اور ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے آتی ہوں ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی باتیں پڑھتے بھی ہیں سیکھتے بھی ہیں ہر روز ایک چھوٹا سا خیال آپ کے ساتھ بانٹی ہوں جو خدا کے پاک کلام میں سے ہی ہماری ترقی اور ترویج کے لیے ہے روحانی بڑھاتی کے لیے ہے اور خدا کسرت کی ورکت ہماری زندگیوں میں انڈیلتا ہے پہلا یوانہ اس کے پانچویں باب میں بڑے خوبصورت سوال کیا گیا ہے کہ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے اور ساتھ ہی جواب بھی دیا گیا ہے سوا اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے ہر وہ شخص جو یہ ایمان لے آتا ہے کہ یسو خدا کا بیٹا ہے وہ اس دنیا پر غالب آنے کی قوت اپنے اندر رکھتا ہے اس دنیا کو مغلوب کر سکتا ہے دنیا کی باتوں کو دنیا کی چیزوں کو دنیا کی تاریکی کو دنیا کی بدی کو مغلوب کرنے کی اس پر غالب آنے کی قوت رکھتا ہے کیوں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا ایمان صرف ایمان نہیں بلکہ ہمارا وہ ایمان جو خدا پر ایمان ہے جو خدا کے وسیلہ سے ایمان ہماری زندگیوں میں ہے وہ ایمان اس دنیا پر غالب آنے کی قوت ہمیں عطا کرتا ہے اپنے آپ کو بلکل بھی کمزور نہ جانیے بلکل بھی کمزور نہ گردانیے آپ کا ایمان آپ کے اندر وہ قوت ہے خدا پر ایمان وہ قوت ہے جو آپ کو اس دنیا پر غالب آنے کی قوت عطا کرتا ہے یسو مسیح اس زمین پر رہ کر دنیا کی تاریکی پر دنیا کی بدی پر گناہوں پر ہر چیز پر غالب آیا اور اس بات کو ثابت کیا کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آتا ہے گناہ آپ پر غالب نہ آئے بلکہ آپ کے اندر خدا نے ایمان کی صورت میں وہ قوت آپ کے اندر رکھی ہے وہ خدا کا مسہ آپ کی زندگی میں کام کرتا ہے جو دنیا کے گناہ پر دنیا کی بدی پر دنیا کی طاقتوں پر غالب آنے کی حمد طاقت اور قوت آپ کو عطا کرتا ہے میری عزیز بھائیوں میری عزیز بہنوں اپنے آپ کو بالکل بھی کمزور نہ جانیے اپنے آپ کو اکیلا مت جانیے آپ اکیلے نہیں ہیں آپ کمزور نہیں ہیں خدا کی قوت خدا کا فضل خدا کا رحم اور خدا کا مسہ آپ کی زندگیوں میں آپ کے ساتھ موجود ہیں اس دنیا پر غالب آنے کے لئے May God bless you خداوند آپ کے ساتھ ہو سارا دن خدا کی قوت خداوند کی دلیری اور خدا کی رحمت کو اپنی زندگی میں حاصل کرتے رہیے آمین خدا کے پاک کلام میں سے آج ہم دیکھیں گے دوسرا یوہنہ اس کا پہلا باب مجھ بزرگ کی طرف سے اس برگزیدہ بی بی اور اس کے فرزندوں کے نام جن سے میں اس سچائی کے سبب سے سچی محبت رکھتا ہوں جو ہم میں قائم رہتی ہے اور ابت تک ہمارے ساتھ رہے گی اور صرف میں ہی نہیں بلکہ وہ سب بھی محبت رکھتے ہیں جو حق سے واقف ہیں خدا باپ اور باپ کے بیٹے یسو مسیح کی طرف سے فضل اور رحم اور اتمنان سچائی اور محبت سمیت ہمارے شاملے حال رہیں گے میں بہت خوش ہوا کہ میں نے تیرے بعض لڑکوں کو اس حکم کے مطابق جو ہمیں باپ کی طرف سے ملا تھا حقیقت میں چلتے ہوئے پایا اب اے بی بی میں تجھے کوئی نیا حکم نہیں بلکہ وہی جو شروع سے ہمارے پاس ہے لکھتا اور تب سے منت کر کے کہتا ہوں کہ آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں اور محبت یہ ہے کہ ہم اس کے حکموں پر چلیں یہ وہی حکم ہے جو تم نے شروع سے سنا ہے کہ تم اس پر چلنا چاہیے کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسو مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے اپنی وابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے بلکہ تم کو پورا عجر ملے جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا اس کے پاس خدا نہیں جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کریں کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے مجھے بہت سی باتیں تم کو لکھنا ہے مگر کاغذ اور سیاہی سے لکھنا نہیں چاہتا بلکہ تمہارے پاس آنے اور رو برو بات چیت کرنے کی امید رکھا ہوں لیکن تمہاری خوشی کامل ہو تیری برگزیدہ بہن کے لڑکے تجھے سلام کہتے ہیں پرانے اہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے ازرا کی کتاب اس کا چھاتھا باب جب یہود اور بنی امین کے دشمنوں نے سنا کہ وہ جو اسیر ہوئے تھے خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے حیکل کو بنا رہے ہیں تو وہ ضربابل اور آبائی خاندانوں کے سرداروں کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ ہم کو بھی اپنے ساتھ بنانے دو کیونکہ ہم بھی تمہارے خدا کے طالب ہیں جیسے تم ہو اور ہم شاہِ اسور اسردون کے دنوں سے جو ہم کو یہاں لیا اس کے لیے قربانی چڑھاتے ہیں لیکن ضربابل اور یشوہ اور اسرائیل کے آبائی خاندانوں کے باقی سرداروں نے ان سے کہا کہ تمہارا کام نہیں کہ ہمارے ساتھ ہمارے خدا کے لیے گھر بناو بلکہ ہم آپ ہی مل کر خداوند اسرائیل کے خدا کے لیے اسے بنائیں گے جیسا شاہِ فارس خورس نے ہم کو حکم کیا ہے تب ملک کے لوگ یہودہ کے لوگوں کی مخالفت کرنے اور بناتے وقت ان کو تکلیف دینے لگے اور شاہِ فارس خورس کے جیتے جی بلکہ شاہِ فارس دارہ کی سلطنت تک ان کے مقصود کو باطل رکھنے کے لیے ان کے خلاف مشیروں کو اجرت دیتے رہے اور اکس ویرس کے اہد سلطنت یعنی اس کی سلطنت کے شروع میں انہوں نے یہودہ اور یروشلم کے باشندوں کی شکایت لکھ بھیجی پھر ارتخشتہ کے دنوں میں بشلام اور متردات اور تابیل اور اس کے باقی رفیقوں نے شاہِ فارس اور ارتخشتہ کو لکھا ان کا خط ارامی حروف اور ارامی زبان میں لکھا تھا رہوم دیوان اور شمسی منشی نے ارتخشتہ بادشاہ کو یروشلم کے خلاف یوں خط لکھا سو رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں نے جو دینہ اور افارس تکا اور ترفیلہ اور فارس اور ارک اور بابل اور سوسن اور دے اور اعلام کے تھے اور باقی ان قوموں نے جن کو اس بزرگ و شریف اسنفر نے پار لاکر شہر سام ریا اور دریا کے اس پار کے باقی علاقہ میں وسایا تھا وغیرہ وغیرہ اس کو لکھا اس خط کی نکل جو انہوں نے ارتخشتہ بادشاہ کے پاس بھیجا یہ ہے آپ کے غلام یعنی وہ لوگ جو دریا پار رہتے ہیں وغیرہ بادشاہ پر روشن ہو کہ یہودی لوگ جو حضور کے پاس سے ہمارے درمیان یرشلیم میں آئے ہیں وہ اس باغی اور فسادی شہر کو بنا رہے ہیں چنانچہ دیواروں کو ختم اور بنیادوں کی مرمت کر چکے ہیں سو بادشاہ پر روشن ہو جائے کہ اگر یہ شہر بن جائے اور فصیل تیار ہو جائے تو وہ خراج چنگی یا محصول نہیں دیں گے اور آخر بادشاہ ہم کو نقصان ہوگا سو چونکہ ہم حضور کے دولت خانہ کا نمک کھاتے ہیں اور مناسب نہیں کہ ہمارے سامنے بادشاہ کی تحقیر ہو اس لئے ہم نے لکھ کر بادشاہ کو اطلاع دی ہے تاکہ حضور کے باپ دادا کے دفتر کی کتاب میں تفتیش کی جائے تو اس دفتر کی کتاب سے حضور کو معلوم ہوگا اور یقین ہو جائے گا کہ یہ شہر فتنہ انگیز شہر ہے جو بادشاہوں اور صوبوں کو نقصان پہنچاتا رہا ہے اور قدیم زمانہ سے اس میں فساد برپا کرتے رہے ہیں اسی سبب سے یہ شہر اجار دیا گیا تھا اور ہم بادشاہ کو یقین دلاتے ہیں کہ اگر یہ شہر تعمیر ہو اور اس کی فصیل بن جائے تو اس صورت میں حضور کا حصہ دریا پار کچھ نہ رہے گا تب بادشاہ نے رہوم دیوان اور شمسی منشی اور ان کے باقی رفیقوں کو جو سامری اور دریا پار کے باقی ملک میں رہتے ہیں یہ جواب بھیجا کہ سلام وغیرہ جو خط تم نے ہمارے پاس بھیجا وہ میرے حضور صاف صاف پڑا گیا اور میں نے حکم دیار تفتیش ہوئی اور معلوم ہوا کہ اس شہر نے قدیم زمانہ سے بادشاہوں سے بغاوت کی ہے اور فتنہ اور فساد اس میں ہوتا رہا ہے اور یروشلیم میں زوراور بادشاہ بھی ہوئے ہیں جنہوں نے دریا پار کے سارے ملک پر حکومت کی ہے اور خراج چنگی اور محصول ان کو دیا جاتا تھا سو تم حکم جاری کرو کہ یہ لوگ کام بند کریں اور یہ شہر نہ بنیں جب تک میری طرف سے فرمان جاری نہ ہو خبردار اس میں سستی نہ کرنا بادشاہوں کے نقصان کے لیے خرابی کیوں بڑھنے پائے سو جب ارتختشتہ بادشاہ کے خط کی نقل رہوم اور شمسی منشی اور ان کے رفیقوں کے سامنے پڑی گئی تو وہ جلد یہودیوں کے پاس یروشلیم کو گئے اور جبر اور زور سے ان کو روک دیا تب خدا کے گھر کا جو یروشلیم میں ہے کام موقوف ہوا اور شاہ فارس دارہ کی سلطنت کے دوسرے برس تک بند رہا ازرا کی کتاب اس کا پانچمہ باب پھر نبی یعنی حجی نبی اور زکریہ بن عدو ان یہودیوں کے سامنے جو یہودہ اور یروشلیم میں تھے نبوت کرنے لگے انہوں نے اسرائیل کے خدا کے نام سن کے سامنے نبوت کی تب زربابل بن سالتیل اور یشوہ بن یو صدق اٹھے اور خدا کے گھر کو جو یروشلیم میں ہے بنانے لگے اور خدا کے وہ نبی جو ان کے ساتھ ہو کر ان کی مدد کرتے تھے انہی دنوں دریا پار کا حاکم تنتی اور شطر بوزلنی ان کے ساتھی ان کے پاس آ کر ان سے کہنے لگے کہ کس کے فرمان سے تم اس گھر کو بناتے اور اس فصیل کو تمام کرتے ہو تب ہم نے ان سے اس طرح کہا کہ ان لوگوں کے کیا نام ہیں جو اس امارت کو بنا رہے ہیں پر یہودیوں کے بزرگوں پر ان کے خدا کی نظر تھی سو انہوں نے ان کو نہ رکا جب تک کہ وہ معاملہ دارہ تک نہ پہنچا اور پھر اس کے بارے میں خط کے ذریعہ سے جواب نہ آیا اس خط کی نقل جو دریا پار کے حاکم تنتی اور شطر بوزلنی اور اس کے فارس کی رفیقوں نے جو دریا پار تھے دارہ بادشاہ کو بھیجا انہوں نے اس کے پاس سے خط بھیجا جس میں یوں لکھا تھا دارہ بادشاہ کی ہر طرح سلامتی ہو بادشاہ کو معلوم ہو کہ ہم یہودہ کے صوبہ میں خدا تعالیٰ کے گھر کو گئے وہ بڑے بڑے پتھروں سے بن رہا ہے اور دیواروں پر کڑیاں دھری جا رہی ہیں اور کام خوب کوشش سے ہو رہا ہے اور ان کے ہاتھوں ترقی پا رہا ہے تب ہم نے ان بزرگوں سے سوال کیا اور ان سے یوں کہا کہ تم کس کے فرمان سے اس گھر کو بناتے اور اس دیوار کو تمام کرتے ہو اور ہم نے ان کے نام بھی پوچھے تاکہ ہم ان لوگوں کے نام لکھ کر حضور کو خبر دیں کہ ان کے سردار کون ہیں اور انہوں نے ہم کو یوں جواب دیا کہ ہم زمین و آسمان کے خدا کے بندے ہیں اور وہی مسکن بنا رہے ہیں جسے بنے بہت برس ہوئے اور جسے اسرائیل کے ایک بڑے بادشاہ نے بنا کر تیار کیا تھا لیکن جب ہمارے باپ دادا نے آسمان کے خدا کو غصہ دلایا تو اس نے ان کو شاہ بابل نمکت نظر قصدی کے ہاتھ میں کر دیا جس نے اس گھر کو اجار دیا اور لوگوں کو بابل کو لے گیا لیکن شاہ بابل خورس کے پہلے سال خورس بادشاہ نے حکم دیا کہ خدا کا یہ گھر بنایا جائے اور خدا کے گھر کے سونے اور چاندی کے ضروف کو بھی جن کو نمکت نظر یرشلم کی حیکل سے نکال کر بابل کے مندر میں لے آیا تھا ان کو خورس بادشاہ نے بابل کے مندر سے نکالا اور ان کو شیز بزر نامی ایک شخص کو جسے اس نے حاکم بنایا تھا سوپ دیا اور اس سے کہا کہ ان برطنوں کو لے اور جا اور ان کو یرشلم کی حیکل میں رکھ اور خدا کا مسکن اپنی جگہ پر بنایا جائے تب اسی شیز بزر نے آ کر خدا کے گھر کی جو یرشلم میں ہے بنیاد ڈالی اور اس وقت سے اب تک یہ بن رہا ہے پر ابھی تیار نہیں ہوا سو اب اگر بادشاہ مناسب جانے تو بادشاہ کے دولت کھانا میں جو بابل میں ہے تفتیش کی جائے کہ خورس بادشاہ نے خدا کے اس گھر کو یرشلم میں بنانے کا حکم دیا تھا یا نہیں اور اس معاملہ میں بادشاہ اپنی مرضی ہم پر ظاہر کرے خدا کے پاک علام کے پڑے اور سنے جانے پر اس کی خاص ورکت ہو آمین